بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر حیث ہوں گے آج میں چکن کے سی کباب تیار کر رہی ہوں جو بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں آسان ریسیپی ہے آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پورا ایک ریس پیس لے لیے اور تقریبا تھائے پیس میں لے لیے تین ادب ٹھیک ہے تقریبا ہاف پریس پیس ہے اور ہاف تھائے پیس ہے اس سے بہت ہی سوفٹ دیار ہوں گے سی کباب اب ان کی پہلے کٹنگ کر لینا ہے اب سارے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اب انہیں چوپر میں ڈال کر اور دردرہ سا کیمہ کر لینا ہے پیسٹ بلکل کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنے اور کیمہ کر لینا ہے اب یہ میں نے سارا کیمہ کر لینا ہے درمینی سائز کے میں نے دو سے تین ادد پیاس لے لینا ہے اور اب ان میں سے پانی کو نکال لینا ہے اس طرح سے اب اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تاکہ پانی سارا اس میں سے نکل جائے اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سی کباب ٹوٹتے نہیں ہیں جب آپ پیاس کو چوب کر کے اور نچوڑ کر پانی نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے پیاسوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں سارا پانی پیاس سے نکال دی ہے اب اسے ویسٹ کر دینا ہے اور اس پیاس کو کیمے میں ڈال دینا ہے کٹاوہ دھنیا ہاو بنچ اور کٹاوہ پدینہ ہاو بنچ اس میں ڈال دینا ہے چوب کی آوہ لیسن 1 ٹیبل سپون چوب کی آوہ ادھرک 1 ٹی سپون 6 سے 7 ادھرک مرچے چوب کیوی یہ ڈال دینا ہے اس میں نمک ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں پانیش کا پانیجر 2 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہلوڈی پاوڈر 130 سپون گرم سالہ پاوڈر 1 ٹی سپون اور ایک اس میں لیمن ڈال دینا ہے آپ کو بتا دوں کہ سی کباب جب تیار کرتے ہیں تو اس میں چربی ضرور ڈالواتے ہیں تاکہ چربی سے یہ ہوتا ہے کہ سی کباب ٹوٹتے نہیں لیکن خاص کر وہ مٹن یا بیف کے اگر آپ نے سی کباب تیار کرنا ہے تو ان کے لئے وہ ضروری ہے اس کے بغیر تیار نہیں ہوتے لیکن چکن میں بھی ڈال لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن چکن اس چربی کے بغیر بھی سی کباب بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں کباب بھگوٹی کائری مچھے میں ڈال دینی ہے الفرم اور یہاں پر دیسی گھی اٹ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھا سا مکس کر لیا تھا اب اسے کوئلے کا دھووں دے دینا ہے اور اس کے لئے میں نے کوئلے کو پہلے جلا لیے دکھا دیکھو المونیم باؤل اب اس میں چلتا ہوا کوئلہ رکھ دینا اور اب اس کے اوپر اس طرح سے آئل ڈال دینا تھوڑا سا اور اسے پہر کر دینا تقریباً تین منٹ تک اب اس طرح سے نکال دینا کوئلے کا دھوہ دینے کے بعد اب اسے کور کر کے فریج میں رکھ دینا 30 منٹ کے لئے آپ چاہیں تو 6 سے 7 گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھیں گے اتنا ہی زیادہ یہ مزے کے تیار ہوں گے اب اسے کور کر دیا ہے اسے فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کے لئے چٹنی دیار کر لیں چاپر میں ہری مچھے ڈال دینا ہے پانچ ادھر کے جوہے پانچ ادھر لال مچھ اگر آپ کے پاس ثابت لال مچھے ہیں تو بیسٹ ہے نہیں تو یہ اسے کٹی لال مچھے ہیں تو یہ بھی ڈال دیں لال مچھے کا پاوڈر 1 تی سپون زیرا پاوڈر 1 تی سپون نمم 1 تی سپون کملی کا پلپ ڈال دینا ہے اس میں 1 تھرڈ کپ اور ساتھ ہی اس میں پانی ڈال دینا ہے 1 تھرڈ کپ اور اب اس کا بہت اچھا سا پیسٹ ٹیار کر لینا ہے بہت مزے کی لال چٹنی تیار ہو چکی ہے اسے باول میں ڈال کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اب ہری چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دنیا لیا ہے ایک کپ وہ دینا لیا ہے ہاف کپ چار سے پانچ ادر لیسن کے جبے چار سے پانچ ادر اور چاپ کی اوہ تھوڑا سا یہ جنجر ہے ہاف تی سپون نمم تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے ہری چٹنی بھی بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے اب اسے بھی باول میں ڈال کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اچھے سے مسالیں مکس ہو چکے ہیں اگر ایک رات کیلئے اسی طرح سے میرینیٹ کر کے مسالہ تیار کر کے رکھنے نیکس پرے تیار کریں سیکھ کباب تو بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں جس پر سیکھ لگانی ہے اسے میں نے واش کر لیا تھا پھوش کر لیا تھا اور اب اس کے اوپر اس طرح سے بنا کر لگا دیں ہاں کھول کا سا پانی لگا اب سارے سیکھ کباب اسی طرح سے تیار کر لیں سارے سیکھ کباب میں نے تیار کر لی ہیں پانچ سے چھے عدد میں نے اس پین میں رکھیں اور باقی کے سائٹ پر رکھتی ہیں اب فلیم پر میں نے پین رکھا ہے پین کا آپ کو بتا دوں کہ اس میں سپیس ہونے چاہیے یہ دیکھیں درمیان میں اس کے سپیس ہے یعنی یہ تھوڑا اونچے والا یہ اس طرح سے اس کے اوپر سیکھے رکھنی ہے تاکہ پین کو یہ ڈچ نہ اس کی ایک تو شیپ غراب نہیں ہوگی اور اس پین کے سیکھ سے یہ سیکھ کباب تیار ہوں گے اچھا یہ دیکھیں یہ جو دھوہ نکل رہا ہے پین سے اسی میں ہی یہ تیار ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے پھر ان کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں اب کیچن ٹاول سے سیکھ کو پکڑ کر اور چاروں طرف سے سیکھ کو گھمانا تاکہ چاروں طرف سے سیکھ کباب بہت اچھے سے تیار ہوں اب یہ دیکھیں سیکھ کباب بہت اچھے سے تیار ہوا ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس کی شیپ بھی خراب نہیں ہوئی اور یہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں اگر آپ نے فریز کرنا ہو تو آپ کو بتا دوں پھر بہت زیادہ دیر کے لیے اسے مت سیکھیں بس تھوڑا سا سیکھنا ہے اور سیکھ کباب سے نکال کر فریز کر سکتے ہیں اب یہ تو بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب ٹیشو یا کیچن ٹاول سے پکڑ کر سیکھ کباب کو سیکھوں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے کتنے زبردست یہ تیار ہوئے اب یہاں پر میں نے ایک خمیری روٹی لیے اور اس کے اوپر پیاز ہری مرچوں اور پودینے کا صلاح تیار کیا ہے وہ رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر سیکھ رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اس کا رول بھی تیار کر سکتے ہیں یا اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں لیچے گرم گرم بہت ہی مزے کے سیکھ کباب تیار ہو چکے ہیں ساتھ میں ہری چٹنی اور لال چٹنی بھی تیار ہیں دونوں چٹنیاں بہت مزے کی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے دعومی یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ